اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو شاہ گروپ ایڈوکیشنل چینل ڈس اس یور بائیلوجی کلاس اینڈ آئی ایم یور ٹیچر سرول ہے بچوں بائیو میں چپٹر نمبر فور جس کا نام ہے سپورٹ اینڈ موومنٹ آج کے لیکچر میں اس چپٹر کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے مسلس اور اس کی ٹائپس سو بچوں کبھی سوچا کہ ہماری آنکھیں کیسے موف کرتی ہیں ہمارے ہاتھ ہمارے ہاتھ کی اونیاں کیسے موف کرتی ہیں یا ہمارے پیر کیسے موف کرتے ہیں یہ ساری چیزوں میں ہماری باڈی کے مختلف پارٹس میں موومنٹ کیسے ہوتی ہے سو بچوں اس کا جواب کہ ہمارے باڈی پارٹ میں موومنٹ کیسے ہوتی ہے اس کا جواب ہے مسلس مسلس کی وجہ سے ہماری باڈی میں موومنٹ ہوتی ہے یہ مسلس کیا ہوتے ہیں مسلس ہماری باڈی میں پائے جانے والے کچھ ایسے ٹیشوز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے پارٹس میں موومنٹ پیدا کرتے ہیں ہماری باڈی کے پارٹس کو موف کرتے ہیں ہلاتے ہیں اگر ہم اپنے ہاتھ ہلاتے ہیں اپنی اونگلیوں کو ہلاتے ہیں اگر پیروں کو ہلاتے ہیں ہمارے دل کے اندر جو موومنٹ ہے ہمارے لنگز میں جو موومنٹ ہے ہمارے سٹمک میں جو موومنٹ ہے یہ ساری موومنٹ جس ٹیشو کی وجہ سے ہوتی ہے اس ٹیشو کو مسلز کہا جاتا ہے بچوں یہ جو مسلز ٹیشو ہوتے ہیں انہیں ہم مسکولر ٹیشوز بھی کہتے ہیں یہ ایک خاص طرح کے لمبے لمبے سیلز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سیلز کو مسلز سیلز یا مسل فائبرز کہا جاتا ہے اور بچوں یہ جو مسل فائبرز ہوتے ہیں ان میں ایک بڑی زبردست ایبلیٹی ہوتی ہے کانٹریکٹ ریلیکس کرنے کی یعنی یہ سکڑ سکتے ہیں اور پھر ریلیکس کا مطلب ہے یہ واپس اپنی اوریجنل حالت میں آ جا سکتا ہے بلکل ایک ربر بینڈ کی طرح ربر بینڈ بھی آپ ربر بینڈ کو یا سپرین کو چاہیں تو دبا کر کانٹریکٹ کر دیتے ہیں پھر جب آپ چھوڑتے ہیں تو وہ ریلیکس ہو کے اپنے اوریجنل شیپ میں آ جاتا ہے بلکل یہ جو مسل فائبرز ہوتے ہیں یہ سیلز بھی کانٹریکٹ ریلیکس کر سکتے ہیں انہیں ہم چاہیں تو کانٹریکٹ کر دیں ان کا سائز چھوٹا ہو جائے گا چاہیں تو ان کو ریلیکس کریں ان کا سائز بڑا ہو جائے گا اور یہ جو مسل فائبرز کا کانٹریکٹ اور ریلیکس ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے ہماری باڈی میں موومنٹ ہوتی ہے سو موومنٹ ان آور باڈی اس کا ایک سپیشلائز ٹیشو کالڈ مسکولر ٹیشو اور مسل دی آر میڈ اپ اف ایلانگیٹڈ سیلز کالڈ مسل فائبرز which has the ability to contract and relax and due to this ability they are responsible for the movement of body parts اب بچو ہمارے جسم میں انسان کے جسم میں تین طرح کے مسل پائے جاتے ہیں there are three type of muscles in human body پہلے قسم کا muscles وہ مسل ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کی ہڈیوں کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ muscles جو ہماری ہڈیوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہماری ہڈیوں میں movement پیدا کرتے ہیں ان muscles کو ہم کہتے ہیں skeletal muscles they are attached with bones and cause their movement آپ کے پیروں کی ہڈیوں سے جڑے رہوں گے آپ کی ہاتھوں کی ہڈیوں سے جڑے رہوں گے اور ان جگہوں پر یہ movement پیدا کرتے ہیں تو جو muscles ہماری bones سے attach ہوتے ہیں اور bones کے اندر movement پیدا کرتے ہیں ان کو ہم skeleton muscles کہا جاتا ہے بچو ان کے جو muscle fibers ہوتے ہیں وہ cylindrical shape کے ہوتے ہیں لمبے لمبے goal cylindrical shape کے ہوتے ہیں unbranch ہوتے ہیں ان میں کوئی branching آپ کو نہیں ملے گی اور saturated ہوتے ہیں بچو saturated کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ ان muscles کو دیکھیں تو آپ کو ان میں لمبی لمبی تھاریاں ملے گی ایک dark region ہوگا پھر اس کے بعد ایک light region ہوگا پھر ایک dark region ہوگا پھر ایک light region ہوگا ایسے dark light dark light regions آپ کو ملیں گے اس کو ہم کہتے ہیں saturation so skeletal muscles میں جو fibers ہوتے ہیں وہ cylindrical shape کے ہوتے ہیں ان میں branchings نہیں ہوئی بھی ہوتی اور saturation آپ کو light اور dark bands کی جو saturation ہیں وہ آپ کو ملتی ہے اور بچو ان کی جو contract relax ان کی جو movement ہوتی ہے یہ بھی contract relax یہ تو muscle fibers ہیں نا تو یہ بھی contract relax کریں گے جس کی وجہ سے یہ آپ کی ہڈیوں چونکہ آپ کی ہڈیوں سے attach ہوئے میں تو یہ آپ کی ہڈیوں میں movement ہدا کرتے ہیں تو بچو ان کا جو contract relax ان کا جو movement ہوتا ہے وہ ہمارے control ہمارے will میں ہوتا ہے ہم چاہیں تو skeletal muscles کو contract relax کر کے اپنی ہڈیوں کو move کرا سکتے ہیں چاہیں تو ہم اگر یہ ہڈیاں اگر move ہو رہی ہیں تو ہم ان کا contract relax بند کر دیں اور ہم اس movement کو stop کر سکتے ہیں اور ہم نے previous lectures میں پڑا ہے کہ ایسی تمام movements جو ہمارے control میں ہوتی ہیں ایسے تمام actions جو ہمارے control میں ہوتے ہیں ہماری will پر چلتے ہیں ان کو voluntary کہا جاتا ہے سو یہ جو skeletal muscles ہیں یہ voluntary ہو جاتی ہیں یہ ہمارے will ہمارے حساب سے ہمارے control میں ہوتی ہیں بچو دوسرے type کا جو muscles ہوتا ہے یہ ہمارے internal organs میں پایا جاتا ہے آپ کی body کے جتنے بھی internal organs ہیں جہاں آپ کو movement نظر آتی ہے مثال کے طور پہ lungs lungs آپ کے movement کرتے ہیں ایسو فیگس یہاں آپ کے food کی movement ہوتی ہے stomach اس میں بھی آپ کے movement ہوتی ہے تو بچو آپ کے جتنے بھی internal organs ہوتے ہیں جہاں آپ کو movement ملتی ہے تو وہاں کے muscles کو ہم smooth muscles کہتے ہیں so smooth muscles are present in our internal organs and they are causing movement in our internal organs smooth muscles کے اگر ہم fibers کو دیکھیں تو یہ skeletal muscles کی طرح cylindrical shape کی نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کا shape مچنیوں کی طرح spindle ہوتا ہے they are spindle shape اسی طرح skeletal muscles کی طرح یہ بھی unbranch ہوتی ہیں ان میں بھی آپ کو کوئی branches نہیں ملیں گی اور ان میں آپ کو saturation بھی نہیں ملیں گی skeletal muscles میں light اور dark bands آپ کو نظر آ رہے تھے saturation تھیں جبکہ smooth muscles میں saturation نہیں ہوتی سو smooth muscles میں جو fibers ہیں وہ spindle shape کے ہیں unbranch ہیں اور ان میں saturation نہیں ہوتی اور بچوں ان کی جو movement ہوتی ہے ان کا جو contract اور relax کرنے کا جو mechanism ہوتا ہے وہ ہمارے control میں نہیں ہوتا اور ایسے actions کو جو ہمارے control میں نہیں ہوتے automatically move ہوتے ہیں ان کو involuntary کہا جاتا ہے تو یہ دو smooth muscles ہوتی ہیں یہ involuntary ہیں یہ ہمارے will ہمارے control میں نہیں ہوتی اور بچوں تیسرے قسم کا muscle صرف آپ کے heart میں موجود ہے آپ کے پورے جسم میں دل جو ہوتا ہے وہ ایک third type کے muscle سے بنا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں cardiac muscles یہ muscles صرف دل میں ملے گا آپ کو اور یہ muscles صرف دل کے اندر movement پیدا کرتا ہے اس کے اگر ہم muscles fiber کو دیکھیں تو اس کا muscle fiber skeletal muscles کی طرح cylindrical shape کا ہے skeletal muscles کی طرح آپ کو cardiac muscles fiber میں بھی saturation سے نظر آئیں گی diagram دیں کہ آپ کو saturation سے نظر آ رہی ہے but یہ branch ہوتی ہے ان میں branching آپ کو نظر آئیں گی اس branching کے حساب سے یہ smooth اور skeleton دونوں سے different ہو جاتا ہے اور بچوں اس کا جو mechanism ہے contract relax کرنے کا اس کی جو movement ہے وہ involuntary ہے دل ہمارے حساب سے نہیں دھڑکتا دل automatically move کر رہا ہے تو یہ جو cardiaic muscles ہوتی ہیں ان کی movement ہمارے control میں نہیں ہوتی سو یہ ہوتا ہے جی muscles جو آپ کی body میں movement پیدا کرتے ہیں ایسے tissues جو ہماری body میں movement پیدا کر رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں muscles ہمارے جسم میں تین طرح کے muscles ہیں ایک وہ muscles ہیں جو ہڈیوں سے attach ہیں اور ہماری bones میں movement پیدا کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں skeletal muscles دوسری وہ muscles ہوتی ہیں جو ہمارے internal organs میں ہیں اور ہمارے internal organs کے اندر movement پیدا کرتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں smooth muscles اور تیسری muscles ہمارے دل میں موجود ہوتی ہیں اور ہمارے دل کو move کرتی ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں cardiaic muscles ان تینوں کے muscles fiber کو اگر ہم compare کریں تو skeletal muscles اور cardiaic muscles یہ دونوں cylindrical shape کے ہیں جبکہ smooth muscles spindle shape کا ہے اسی طرح skeletal muscles اور cardiaic muscles میں ہمیں saturation نظر آئیں گی جبکہ smooth muscles میں saturation نہیں ہوتی ہیں اور skeletal muscles اور smooth muscles unbranch ہوتی ہیں جبکہ cardiaic muscles branch ہیں اور اگر ہم ان کے action کی بات کریں تو skeletal muscles voluntary ہوتی ہیں جبکہ cardiaic اور smooth muscles involuntary ہوتی ہیں جو یہ تھا بچوں آج کا lecture about the muscles اب ہم اس lecture سے related mcqs کو solve کرتے ہیں first mcqs ہے which of the following muscles are voluntary in action یہ جو تین muscles آپ کو دی ہوئی ہیں ان میں سے کونسی muscles کا action voluntary ہوتا ہے یعنی ہمارے will میں ہمارے will ہمارے control کے حساب سے ہم اس کو move کر سکتے ہیں تو بچوں اس کا جواب ہے واحد اس character muscles ہیں جو voluntary ہوتی ہیں اگرلے mcqs ہے which of the following muscles are involuntary actions اب ان میں سے کونسی دو muscles آپ کو دے جاری ہیں smooth اور cardiaic یا پھر یہ دونوں یا ان میں سے کوئی بھی نہیں کونسی ہیں ایسی muscles جو involuntary ہوتی ہیں تو بچوں smooth اور cardiaic یہ دونوں involuntary action میں ہوتی ہیں سو اس کا answer ہوگا both of these saturation یعنی کہ light اور dark bands جو ہیں وہ کن muscles میں موجود ہوتی ہیں skeletal میں, cardiaic میں both of these یا nano these سو saturation ہمیں skeletal اور cardiaic دونوں muscles میں ملتی ہیں سو اس کا correct answer ہے both of these next mcqs ہے saturations یعنی کہ light and dark bands are absent اب اگر skeletal اور cardiaic muscles میں saturation ہیں تو کس muscles میں saturation نہیں ہوں گی obviously smooth muscles میں saturation نہیں ہوتی next mcqs ہے parastelsis movement occur due to the contraction and relaxation of parastelsis کی movement جو ہے وہ کس muscles کی contraction اور relaxation سے ہوتی ہے اب بچو یہ parastelsis movement کیا ہے آپ کے aesophagus اور آپ کے digestive system میں جب food move کرتا ہے تو وہ آپ کا جو part ہوگا جیسے aesophagus میں اگر food move کر رہا ہے تو aesophagus کے جو muscles ہیں وہ parastelsis movement show کرتے ہیں ان میں ایک حصہ contract ہو رہا ہوتا ہے تو دوسرا حصہ relax ہو رہا ہوتا ہے اور اس طرح پھر آپ کا food آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے سو اس movement کو جو ہمارے digestive tract میں پائی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں parastelsis movement اب بچو digestive tract کو ہمارا internal system ہے ہمارے اندر موجود ہے ہماری body کے اندر ہے اور میں نے آپ کو آج کے لیکچر میں بتایا کہ آپ کے internal organs میں جو muscles ہوتی ہیں ان کو smooth muscles کہا جاتا ہے سو obviously ہمارے digestive system میں بھی smooth muscles ہوں گی اور ان کے contraction اور relaxation سے parastelsis movement ہوں گی اب آتے ہیں آج کے لیکچر کے section b یعنی short questions کی طرف بچو پہلا short question ہے compare the three type of muscles تینوں type کی جو muscles ہیں ان کو آپ اس میں compare کریں پہلا column ہم نے بنایا skeletal muscles کا دوسرا بنایا ہم نے smooth muscles کا اور تیسرا ہم نے بنایا cardioic muscles کا اب بچو ہم نے یہاں پر تینوں کو compare کیا سب سے پہلے ہم نے saturation کو compare کیا skeelier muscles میں saturated muscles ہیں ان میں saturation ہوتی ہیں smooth muscles میں saturation نہیں ہوتی ہیں جبکہ cardioic muscles میں saturation ہوتی ہیں لہٰذا ہم نے ان کو saturated muscles کہہ دیا پھر ہم نے ان کے shape کو compare کیا Skeletal muscles کا shape cylindrical ہوتا ہے smooth muscles کا shape spindle ہوتا ہے اور کارڈیک مسلس کا شیپ سلینڈریکل ہی ہوتا ہے سکیلٹل کی طرح پھر ہم نے ان کے برانچنگ کو کمپیئر کیا کہ یا ان کے مسلس برانچ ہیں ان کے فائبرز برانچ ہیں یا ان برانچ ہیں تو سکیلٹل اور سمود دونوں کے فائبرز ان برانچ ہوتے ہیں جبکہ کارڈیک کے جو فائبرز ہوتے ہیں وہ آپ اس میں برانچ ہوتے ہیں پھر ہم نے کمپیئر کیا کہ یہ ہمیں مسلس کہاں ملیں گے تو ہم نے سکیلٹن میں کہا کہ دیار اٹیچ ویڈ بونز سموت میں کہا کہ دیار پریزنٹ انٹرنل آرگنز اور کارڈیک مسلز ہمیں دل میں ملتے ہیں پھر ہم نے جو ان کا ایکشن ہے اس کا نیچر بیان کیا کہ سکیلٹن مسلز والنٹری نیچر کی ہوتی ہیں سموت مسلز اور کارڈیک مسلز یہ دونوں ان والنٹری نیچر کی ہوتی ہیں پھر ہم نے ان کا فنکشن بتایا کہ سکیلٹن مسلز جو ہے ساتھ ساتھ ہم نے پھر آخری پوائنٹ میں ان کی اگزیمپلز بھی لکھ لیں بائیسیپس، ٹائیسیپس یہ دو وہ مسلزیں جو ہمارے ہاتھ میں پائے جاتی ہیں ہمارے جو ہیومرس ہوتا ہے اس میں ہوتی ہیں بائیسیپ اور ٹائیسیپس اسی طرح سموت مسلز میں ہم نے اگزیمپل لکھی مسلز آف لنگز اور سٹمک جبکہ کارڈیٹ کی ایک ہی اگزیمپل بنتی ہے کہ دیار پریزنٹ ان ہارٹ یہ تو تھا بچو اس سیکشن کا اس لیکچر کا شورٹ کوشن اب آتے ہیں سیکشن سی یعنی ڈیٹیل کوشن کی طرح اس لیکچر سے ایک ہی ڈیٹیل کوشن آتا ہے کہ مسلز کو ڈیفائن کریں اور اس کی جو ٹائپس ہیں انہیں ایکسپلین کریں ہم نے مسلز میں لکھا جی مسلز یا muscle fibers are elongated cells which have the ability to contract and relax that cause movement اب ہم نے types بتائیں کہ muscles تین قسم کا ہوتا ہے یہ skeleton muscles ہو گیا diagram ہم نے یہ draw کر دی تاکہ ہمارے points یہاں diagram سے verify ہو سکیں سب سے پہلے ہم نے situations بتائیں کہ یہ saturated muscles ہیں shape بتایا کہ یہ cylindrical shape کی ہیں unbranch ہیں bones کے ساتھ attach ہے voluntary nature کی ہیں bones کی movement کر دی ہے examples ہم نے دی bicep or tricep پھر ہم دوسری type پر آئے smooth muscles diagram ہم نے draw کی تاکہ ہمارے points اس کو verify کیا جا سکے smooth muscles ہم نے بتایا کہ یہ unsaturated ہوتی ہیں spinal shape کی ہوتی ہیں unbranch ہوتی ہیں ہمارے different internal organs میں پائی جاتی ہیں involuntary nature کی ہوتی ہیں اور یہ internal organs کی movement کرتی ہیں example میں ہم نے muscles of lungs اور muscles of stomach دی third ہم نے cardio muscles لکھا اس کی diagram draw کی اس میں ہم نے لکھا کہ یہ saturated muscles ہیں cylindrical shape کی ہیں but branch ہیں heart میں موجود ہوتی ہیں involuntary nature کی ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارا heart pumping action کرتا ہے تو یہ تبچے آج کا lecture about the muscles and its time انشاءاللہ next lecture میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ